بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن یا پی آئی اے پاکستان کی سب سے بڑی اور قومی ائر لائن ہے پی آئی اے جو پاکستان کی آزادی سے پہلے 1946 میں ابتدائی طور پر اورینٹ ائر ویگز کے نام سے بنی ایک وسیطر تاریخ رکھتی ہے جو تقریباً 23 اندرونے ملک اور 30 سے زائد بینونے ملک پروازے چلاتی ہے جو ایشیا یورپ اور جنوبی امریکہ تک جاتی ہیں ان پروازوں کو چلانے کے لئے سیول ایوییشن آتھارٹی نے پاکستان میں چھوٹے بڑے تقریباً 149 ہوائی اڈے بنائے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا ہوائی اڈا اسلامباد انٹرنیشنل ائر پورٹ ہے جو حالی میں تعمیر ہوا ہے اس سے پہلے پاکستان کا سب سے بڑا ہوائی اڈا جناہ انٹرنیشنل ائر پورٹ کراچی تھا جو ایک وقت میں 30 ہوائی جازوں کا انتظام سبال سکتا تھا اس میں 60 لاکھ مسافر سفر کرتے تھے جبکہ اس کی سالائیت سلانہ ایک کروڑ بیس لاکھ مسافروں کی تھی دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان کے دس بڑے انٹرنیشنل ائر پورٹ کے بارے میں کہ پاکستان کے دس بڑے انٹرنیشنل ائر پورٹ کون سے ہیں وہاں کتنے ٹرمینلز ہیں وہاں سلانہ کتنے مسافر سفر کرتے ہیں اور اس ائر پورٹ میں کتنے مسافروں کو سنبھالنے کی گنجائش ہے اگر آپ نے ہمارے چینل وائلڈ ڈیسٹری نالج کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ تاریخ، صحات، ثقافت، کھیل اور دوسرے بہت سے مضوحات سے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ چکیں اسلام آباد انٹرنیشنل ائر پورٹ دوستو پاکستان کا سب سے بڑا ہوائی اڈا اسلام آباد انٹرنیشنل ائر پورٹ ہے پاکستانی دارالحکومت کا اب تک اپنا کوئی بیل آقوامی اڈا موجود نہیں تھا راولپنڈی اور اسلام آباد کے جڑوے شہروں کے لیے اب تک چکلالا ائر پورٹ کو ہی ملکی اور بیل آقوامی پروازوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا چکلالا دراصل ائر فورس کا ایک ائر بیس تھا جس کا میز ایک ہی رنوے تھا جس کی وجہ سے چکلالا ائر پورٹ پہ بہت زیادہ برڈن تھا اس ضرورت کو مدنظر رکھتے ہوئے اسلام آباد کے زیرو پوائنٹ سے بیس کلومیٹر دور زلہ اٹک میں پورٹوہارڈ ڈویین ہدارہ ڈویین گلگت بلتستان کی عوام کو بین لکوامی سفری سعولیات فائے کرنے کے لیے گندارہ انٹرنیشنل ائر پورٹ یعنی نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ائر پورٹ کو تعمیر کیا گیا اسلام آباد انٹرنیشنل ائر پورٹ کے چار ٹرمینل ہیں جو سرنہ ڈائی کروڑ افراد کو سعولیات فرام کرتے ہیں جن میں دو رنویز، ٹیکسی ویز، پارکنگ ویز جہاں دو اے 380 ائر بس کے کھڑے ہونے کی گنجائش ہے اس کے علاوہ نئے ہوای اٹے میں ایک کارگو ٹرمینل، فیول فارم، ائر ٹرافک کنٹرول کمپلیکس، ایک مکمل طور پر فالس سٹیٹ آف دی آرٹ پر مشتمل فائر فائٹنگ سٹیشن اور مارڈن ریسکیو سعولیات موجود ہیں اس نئے ہوای اٹے میں پندرہ ائر کنٹیشن جیٹ ویز یا مسافروں کی بورڈنگ کے لیے بنائے گئے ہیں بڑے تیاروں کے لیے تیس بینز، اے ٹی آر اور دیگر چھوٹے تیاروں کے لیے سات بینز اور چار کارگو بیز بھی شامل ہیں جبکہ پندرہ جیٹ میں سے دو جیٹ ویز کو اے 380 جیسے ائر بیس کے لیے مختص کر دیا گیا ہے جناہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کراچی جناہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کراچی اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کی تعمیر سے پہلے پاکستان کا سب سے بڑا ہوای اٹہ تھا یہ صوبہ سنگ کے دارالحکومت کراچی میں واقع ہے جبکہ مقامی باشندوں میں یہ جناہ ٹرمینل کے نام سے مشہور ہے اس کا نام بانی پاکستان کا اجازہ محمد علی جناہ کے نام پر رکھا گیا ہے انیس ساٹھ سے انیس سو اسی کی دہائی تک کراچی خطے کا مصروف ترین ہوای اڈہ تھا جہاں بریٹش ائرپیس، لفتانسا، انٹر فلیک، ٹیروم، الاتالیا، جی ای ٹی، یوگسلاویہ ائرلائنز، ایرو فلوٹ، فلپائن ائرلائنز، نائیجیریا ائرلائنز، ایتھوپین ائرلائنز، ایجیپٹ ائرلائنز، ایسٹ افریقان ائر ویز، کینیا ائر ویز، یمنیا، ایران ائر، ائر فرانس، کانٹاس، کل ایم، جو اب گلف ائر کے نام سے مشہور ہے پی ایم، ایم ای اے، سویس ائر ویز، ایس ای ایس اور کویٹ ائر ویز سمیت دنیا کے معروف ترین فضائی اداروں کی جاز خدمات مہیا کرتے تھے انیس سو نوے کی دہائی میں متحدہ اربمرات کے شہر دبائی کی ہوائی اڈے کے عالمی افق پر نمودار ہونے کے باعث کئی مروف فضائی اداروں نے کراچی کے لیے خدمات فرام کرنا بند کر دیں گزرشتہ چاند سال سے پاکستان میں مضبوط معیشت کے باعث کئی فضائی ادارے ایک مرتبہ پھر کراچی لوٹ رہے ہیں پاکستان میں کہتے پیسیفک اور سنگاپور ائر لائن قابل ذکر ہیں جناہ ٹرمینل کے سولہ دروازے ہیں اور یہ پہ یک وقت تیس جہازوں کو خدمات مہیا کر سکتا ہے ہوای اڈے پر سلانہ ایک کروڑ بیس لاکھ مسافروں کو خدمات فرام کرنے کی گنجائش ہے یہاں پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن کا صدر دفتر بھی ہے پاکستان کی دیگر تمام نجی فضائی کمپنیوں کا مرکز بھی یہی ہے جن میں ائر بلیو اور شہین ائر لائنز شامل ہیں پاکستان کا تیسرا پڑا انٹرنیشنل ائر پورٹ علامہ اقبال انٹرنیشنل ائر پورٹ ہے صبح پنجاب پاکستان کے شہر لاہور میں واقع ہے ہوای اڈے کا منام مشہور شاعر اور مفقر پاکستان علامہ محمد اقبال کے نام پر رکھا گیا ہے اس ہوای اڈے کے تین ترمینل ہیں علامہ اقبال ترمینل ہائی ترمینل اور کارگو ترمینل شامل ہیں ہوای اڈے کے رنوے کی لمبائی دو ازار چوبیس فیٹ ہے یہ پاکستان کے بڑے ہوای اڈوں میں شمار ہوتا ہے اس ائر پورٹ کے ترسی پروجیکٹ میں علامہ اقبال انٹرنیشنل ائر پورٹ کی نئی اپروچ روڈز بنائی جائیں گی تھری سٹوری زیر زمین کار پارکنگ زون بنے گا کار پارکنگ کی دو منزلیں تیہ کے ہانے کے اندر ہوں گی اور ایک گراؤنڈ پر بنیں گی علامہ اقبال انٹرنیشنل ائر پورٹ کے ترسی پروجیکٹ میں تیارے سے ڈریک ٹرمینل بیلڈنگ اور ٹرمینل بیلڈنگ سے ڈریکٹ تیارے میں مسافروں کے سوار ہونے کے لیے بڑھا کر تیز کرنے کا بھی پلان بنایا گیا ہے تو اسی کام کی تکمیل پر لاور انٹرنیشنل ائر پورٹ سانہ ڈیٹھ کروڑ مسافروں کو فضائی سعودیات مہیا کرنے کا حامل ہوگا پاکستان کا چوتھا بڑھا انٹرنیشنل ائر پورٹ باچہ خان انٹرنیشنل ائر پورٹ پشاور ہے باچہ خان انٹرنیشنل ائر پورٹ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخواہ کے درالحکومت پشاور میں واقع ہے یہ ایک بین الاقوامی فضائی اڈا ہے یہ پشاور شہر کے مرکز سے تقریباً دس منٹ کی مسافر پر واقع ہے اور پاکستان میں چوتھا مسروف ترین ہوائی اڈا شمار ہوتا ہے اس ہوائی اڈے کی غیر معمولی بات یہ ہے کہ اس کے رنوے کے ایک حسے پر ریل پٹڑی گزرتی ہے جو خیبر ٹرین سفاری کے استعمال میں ہے جو لنڈی کوتل تک سفر کرتی ہے یہ ہوائی اڈا تقریباً انیس سو ستائیس سے زیر استعمال ہے جب یہاں برطانوی دور میں اس علاقے کو چھوٹے پیمانے پر جازوں کی عام درافت کی استعمال کے لئے کھولا گیا تھا برطانوی دور میں ہندوستان سے چین اور سنگاپور اور پھر یورپ اور امریکہ کی جانے ہوائی جازوں کے لئے یہ ہوائی اڈا عرضی قیامگاہ کی حصیت لگتا تھا اسی وجہ سے اس شہر اور ہوائی اڈے کو مشرق کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے اس ہوائی اڈے کو انیس سو پیسٹھ میں عالمی ہوائی اڈا بنایا گا جب پہلی بار کابل سے پشاور کی جانے پہلی تصدیق شدہ بیلو اقوامی پرواز عمل میں لائی گئی اس پرواز کو پاکستان ائر لائنز کی تیارے میں حکومت پاکستان کی تصدیق سے عمل میں لائی گیا جیسے جیسے سال گزرتے گئے اس ہوائی اڈے پر عالمی پروازوں کی عام درافت بڑھنے لگی اور انیس سو اکاسی میں حکومت پاکستان نے بڑے پیمانے پر اس ہوائی اڈے میں توسیح کام کی منظوری دی تاکہ مستقبل کی ضروریات کو پورا کیے جا سکے اور انیس سو چھاسی میں یہ توسیح کام مکمل ہو گیا یہاں ایک وقت میں چار بڑے اور دو چھوٹے تیاروں کے آنے کی گنجائش موجود ہے پاکستان کا پانچوہ بڑا ائرپورٹ فیصلہ باد انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے فیصلہ باد انٹرنیشنل ائرپورٹ فیصلہ باد شہر سے جھانگ روڈ پر پندرہ کلومیٹر کی مسافت پر موجود ہے یہ ایک بینل اقوامی ہوائی اڈے کے علاوہ پاکستان ائر فورس کا سٹینڈ بائی ائر بیس بھی ہے فیصلہ باد کے رہشیوں کی بڑی تداد بیرون ملک میں رہش بزیر ہے جس کی وجہ سے یہ ائرپورٹ انہیں بینل اقوامی سفری سہولیات مویا کرتا ہے فیصلہ باد کا مضافاتی علاقے جیسے تاندی والا کمالیا جڑا والا جنگ چنیوٹ گوجرا ڈچکوٹ سمندری کھورے والا سنگلہ ہیل، ٹوبا ٹنگ سنگ، چناب نگر، سرگودہ، بھوانہ، پیر محل، چک جمرا کی آبادی اس ائرپورٹ سے فیض یاب ہوتی ہے پاکستان کا چھتا بڑا انٹرنیشنل ائرپورٹ ملتان انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے ملتان انٹرنیشنل ائرپورٹ جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا انڈ اور مصروف ترین ہوائی اڈہ ہے ملتان ائرپورٹ کو محمد بن قاسب ائرپورٹ بھی کہتے ہیں یہ ملتان شہر سے چار کلومیٹر کے فاصلے پر ہے ملتان انٹرنیشنل ائرپورٹ پاکستان بار میں پروازوں کے ساتھ ساتھ بہرین، امان، قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امراض کے لئے برائے راست پروازوں کی سہولیات فرام کرتا ہے مارک 2015 میں سابق وزیراعظم نواز شریف کے ذریعے ایک نئی ٹرمینل امارت کا بقاعدہ افتتا کیا گیا نئی ٹرمینل کھلنے کے بعد ملتان ائرپورٹ پر سنہ دس لاکھ مسافر سفر کر سکتے ہیں پاکستان کا ساتھ بہر بڑا ائرپورٹ کوئیٹا انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے کوئیٹا انٹرنیشنل ائرپورٹ بلوچستان کے درل حکومت کوئیٹا شہر میں واقع ہے یہ پاکستان کا چوتھا بلند ہوائی اڈہ ہے جو کہ ستہ سمندر سے سولہ سو پانچ پیٹر کی بلندی پر ہے یہ ملک کے جنوبی خطوں میں دوسرا بڑا ہوائی اڈہ اور سوپر بلوچستان کے لیے سب سے بڑا ہوائی اڈہ ہے یہ شہر کے بارک کلومیٹر جنوب مغرب میں پینتیس اکڑ کے رقمے پر پھیلا ہوا ہے اس ائرپورٹ پر سلانہ تین لاکھ مسافر سفر کرتے ہیں پاکستان کا آٹھ فرم بڑا ائرپورٹ سیالکورٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے سیالکورٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ کا رنوے پاکستان کا سب سے بڑا رنوے ہے جس کی لمبائی تین اشاریہ چھے کلومیٹر ہے اور اس پر دنیا کا سب سے بڑا تیارہ ائر بس تین سو اسیل بھی لینڈ کر سکتا ہے اس ائرپورٹ پر دو ارب ساٹھ کروڑ روپے لگت آئی ہے جب نیجی شعبی کی طرف سے تعمیر ہونے والے ائرپورٹ پر بی ایک لکھ بوینگ ساتھ سنتالیس ائرکرافٹ اور چار بڑے ائرکرافٹ کی پارکنگ کی گنجائش ہے اس ائرپورٹ کو سیالکورٹ کی تاجر برادری نے تعمیر کرویا ہے سیالکورٹ سے بیل اقوامی پروازوں کا آغاز پندرہ فرمی دوہزار آٹھ کو ہو گیا تھا پاکستان کا نامہ بڑا ائرپورٹ گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ بلوچستان کا ایک بڑا ہوائی اڈہ ہے کیونکہ یہ گوادر کی آبادی کو بیل اقوامی سہولیات فرام کرتا ہے حکومت پاکستان نے انیس سو اٹھاون میں سلطان آف مسکت سے گوادر کو خریدتا تھا اس انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ انیس سو چھہ سٹھ میں فضائی آپریشن شروع ہو گیا تھا پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن ہوائی اڈے سے اڑان برنے والی پہلی ائرلائن تھی جس نے گوادر کو کراچی، تربت، کوئٹا، پشاور، اسلام آباد، لاہور، دوبائی، قطر، کوئیت، ریاض، تہران، مشہد، بیرین اور مسکت سے ملایا دیگر ائرلائنز نے حالی میں گوادر کے لیے اپنی پروازے شروع کی ہیں اور کمیاب کا گھنگی کی وجہ سے فیلال وہ امدہ کا گھنگی کا مظاہرہ کر رہی ہے ان میں امان ائر بھی شامل ہے جو ایٹی آر بیتالیس تیاروں کا استعمال کرتے ہوئے مسکت کے لیے اوران بڑھتی ہے ائر بلیو جو اپنے مشترکہ منصوبے کے ساتھ جی ایس ائر کے ذریعے کراچی کے لیے روانہ ہوتی ہے دو بار پروازے شروع کر چکی ہے پاکستان نے گوادر کو علاقائی معاشی مرکز بننے کی توقع کیا اور اس کی تیاری میں نیو گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ کی ترقی کے لیے ادایت نامت جاری کیا ہے اس مقصد کے لیے موجودہ ہوائی اڈے سے چھبیس کلومیٹر دور شمال مشرق میں ترتالیس سو اکڑ زمین مختص کی گئی ہے جہاں پر ایک نیا ہوائی اڈہ تعمیر کیے جائے گا اور اس پر دو سو چھالیس ملین لگت آئے گی اسے پر اقوامی حسیت دی جائے گی اور اوپل سکائی پالیسی کے تحت کام کیے جائے گا اس دوران موجودہ ہوائی اڈے پر وسیع جسم والے ہوائی جراز کی نقل و حرکت کو مزید آسان بنانے کے منصوبے شامل ہیں پاکستان کا دسوں بڑا ائرپورٹ دیرہ غازی خان ائرپورٹ ہے دیرہ غازی خان ائرپورٹ ایک پر اقوامی ہوائی اڈہ ہے جو کہ پاکستان کے شہر دیرہ غازی خان میں واقع ہے دیرہ غازی خان پاکستان کا واحد شہر ہے جس کی سردیں پاکستان کے چاروں صوبوں سے ملتی ہیں دیرہ غازی خان ائرپورٹ کی رنوے کی لمبائی 6499 فیٹ ہے پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن اس ہوائی اڈے کو لاہور کراچی اسلامباد اور دوبائی سے ملاتی ہے دوستو یہ تھے پاکستان کے دس بڑے ائرپورٹ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر مزید چھوٹے ڈومیسٹک ائرپورٹ پی ہے جن میں شیخ زائد ائرپورٹ، بھاولپورٹ، بنو ائرپورٹ، چلاس ائرپورٹ، چترال ائرپورٹ، دالبندین ائرپورٹ، دیرہ اسمائل خان ائرپورٹ، گلگت ائرپورٹ، گجرات ائرپورٹ، حیدراباد ائرپورٹ، اسلام کوٹ ائرپورٹ، جوانی ائرپورٹ، خزدار ائرپورٹ، لارکانہ ائرپورٹ، مزفراباد ائرپورٹ، نوابشا ائرپورٹ، پنگور ائرپورٹ، پارچنار ائرپورٹ، پسنی ائرپورٹ راہیم یارہان ائرپورٹ راولپنڈی ائرپورٹ سیدو شریف ائرپورٹ سکردو ائرپورٹ سکھر ائرپورٹ تربت ائرپورٹ اور یوب ائرپورٹ شامل ہیں دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو پاکستان کے اندس پینل اقوامی ہوائی اٹھوں کے بارے میں تھی جس کی معلومات ہم نے آپ کو فرام کی یقین انہاں آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو کومنٹ میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا ہمیں آپ کے جواب کا انتظار رہے گا شکریہ